دہلی میں جا کر ہزار مسلمانوں کی قاتل نریندر موڈی اور امید شاہ کے ساتھ تصویریں بنانے والوں نے نہ صرف لائن اوف کنٹرول کے دونوں جانب کے کشمیریوں کے سر ندامت سے جکا دیئے بلکہ ان ہزار ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کے زخموں پر بھی نمک پاشی کی ہے جن کے بیٹے بھائی اور شوہر آزادی اور حق کے خود ارادیت مانگنے کے جرم میں موڈی اور اس کے جرائم پیشہ گینگ نے قتل کرا دیئے صدر ریاستر سردار مسعود خان کا جامعہ کشمیر اور سینٹر فار پیس ڈیویلمنٹ اینڈ ریفارم کے زیر احتمام تقریب سے خطاب دہلی میں کشمیریوں کے قاتل نریندر موڈی سے ملنے والے کشمیریوں کے نمائندے نہیں مقبوضہ کشمیری کی کٹپوٹلی سیاستدان ہاتھ جوڑ کر غلاموں کی طرح موڈی کے سامنے شہدہ کے خون کے صدقے کھڑے تھے کٹپوٹلیوں نے کشمیری شہدہ کی توہین کی کشمیریوں کے حقیقی نمائندہ کی عادت حقوبت خانوں میں کشمیریوں کے حقوق کی خاطر ہندوستان کے جبر و استبداد کا نشانہ بن رہی ہے وزیر آزم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان چیف سیکریٹری آزاد حکومت ریاست جمع کشمی شکیل قادر خان کا ذلہ نیلم کا دورہ چیف سیکریٹری کو نیلم آمد پر پولیس نے سلامی دی چیف سیکریٹری نے چیف سیکریٹری کو وادی نیلم کے وسائل اور مسائل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف سیکریٹری نے کہا کہ الیکشن میں ہم نامان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں ٹیلی فان سروس سے باہر کے علاقوں میں موبائل ٹیموں کے ذریعے کرونا ویکسین کا حدف مکمل کیا جائے جنگلات کے تحفظ کے لیے متبادل ذرائع کے لیے پلاننگ وقت کا تقاضہ ہے چیف سیکریٹری نے نیلم میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرہ سبتالت مقام کا بھی دورہ کیا چیف سیکریٹری نے کرونا وائرس ڈسک کا بھی معاینہ کیا وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر عوام کی امانگوں کے مطابق حل ہوگا کل کی نشست ایک ناٹک تھا نکلا کچھ نہیں حریت کانفرنس کو نہ تو دعوت دی گئی اور نہ وہ وہاں موجود تھے آل پارٹی زوریت کانفرنس کا موقف کسی سے ڈھکا چپا نہیں یہ ہمیشہ سے مشلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتی ہے محکمہ ان لینڈ ریونیو آفیس راہن کازیل امیرپور اور بھمبر میں قائم سیکریٹ یونٹس والٹن تماغو کمپنی اور نیشنل تماغو انڈرسٹریز کا اچوانک دورہ فیکٹری ایڈیا کا تفصیلی معینہ کیا اور محکمانہ سٹاف کو کانون کی بالادسی قائم رکھنے کی سخت ہدایہ جاری کی زلہ کوٹلی کی انتظامی اور پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ ایس پی آفیس سے شروع ہوا اور آپشار چوک چوک شہیدہ اڈا بائی پاس اگھار کالونی خواجہ بازار سمیت شہر کے مخلف حصوں کا چکل لگاتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر آفیس پر اختتام بزیر ہوا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر کوٹلی امجد علی مغل اور ایس پی راج آکمل خان نے کہا کہ زلہ کوٹلی میں امن و امان کی صورتحال تسلی بکش ہے کسی بھی شہر پسند کو عوام کے امن و سکون میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ الیکشن کے ذاتہ اخلاقی پابندی کرائے جائے گی اور کلاب ورزی پر ایکشن لیا جائے گا جولائی سے پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر آنے کا خطرہ ہے انسیو سی کے صبر آسد عمر نے پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مضبوط ویکسینیشن پرگرام جاری نہ رہنے کی صورت میں کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ہے شہری کرونا اس اپیس پر عمل کریں اور جتنا جل ممکن ہو ویکسینیشن کروائیں ویکسین لگائیں محفوظ رہیں آزاد کشمیر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیرہ ہزار چار سو بارہ افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی اب تک آزاد کشمیر میں چار لاکھ پچاسی ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے موبائل فون پر پانچ منٹ سے لمبی بات کرنے پر ٹیکس لگ گیا ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا لیکن موبائل فون پر پانچ منٹ سے زیادہ بات کرنے پر پچھتر پیسے ٹیکس لگے گا وفاقی وزیر خزانہ شکترین کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال آزاد کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید باون افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ حویلی اور باو میں ایک ایک شخص کرونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے 23 کا تعلق مزفر آباد 5 کا نیلم ویلی 10 کا پونچ 5 کا باو 5 کا ست نوٹی اور 4 کا زلہ کوٹلی سے ہے محکمہ سماجی بہبود فری سکول ڈاٹ کام کی جانب سے نیلم میں بیوگان اور نادار خواتین میں مرگیاں تقسیم کی گئیں مصحق خواتین میں فیکس 18 مرگیاں تقسیم کی گئیں جو عالا میار کی مرگیاں تھی محکمہ مصمیات کے مطابق آج آزاد کشمیر اور اس سے ملہکہ علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے